اسلام علیکم دوستو دوستو اس گیجٹ کو میں نے دراز.pk سے خریدا ہے اور اس کا نام ہے ایزی جیٹ شاور دوستو اس شاور کی مدد سے ہم اپنی گاڑی یا اپنی بائی کو گھر میں ہی واش کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اس میں آٹھ فنکشنز اور بھی موجود ہیں جس کے مدد سے ہم گھر میں اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اس کو ہم انبوکس کرتے ہیں اور اس کا ریویو کرتے ہیں میرا نام ہے کامران آپ دیکھ رہے ہیں گئے جیٹ انبوکسنگ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو انبوکس کر لیتے ہیں دوستو اس کی پیکنگ بہت زبردست کی گئی تھی اور یہ دیکھیں اس کے بعد جہاں ہم اس کا باکس بھی نکال لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ نظر آرہا ہے ایزی جیٹ وارٹر کینن کا باکس اور یہاں پر اس کے اوپر اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اس طرح کا اس کے اندر ہوگا اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے جو 8 سپریس سیٹنگز ہیں نمبر 1,2,3,4,5,6,7,8 تو پہلے اس کا سیٹنگ پہلا موڑ جو ہے وہ جیٹ کا ہے نمبر 2 جو ہے وہ پریسیشن جیٹ ہے نمبر 3 میسٹ ہے نمبر 4 رین اینگلڈ فین ہوریزنٹل فین ورٹیکل فین اینڈ سوکر تو یہ ہم اس کو انبوکس کر کے یہ سارے جو ہے فنکشن وہ دیکھیں گے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے اس جیٹ کی اور یہ اس طرح کا جو ہے جیٹ ہے اور اس میں یہاں پر لکھا ہے بلٹ ان سوپ ڈسپینسر ہے اس میں موجود ہے اور اس کے لئے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو کہاں کہاں پر اور کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایزی وارٹر ایزی جیٹ وارٹر کینن اور یہ بھی وہی چیزیں بتائیں گے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ریچ ہائی وینڈوز آپ اپنی ہائی وینڈوز جو ہیں وہاں تک اس کی جو ہے پریشر پہنچ سکتا ہے آپ کو اوپر نہیں چڑنا پڑے گا اس کے بعد آپ کلینز کارز ٹائلز اینڈ ڈریمز وغیرہ جو ہیں اس کے پریشر کی وجہ سے جو وہ آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئیڈیل فار گارڈننگز گارڈننگز پر سپریے کرنے کے لیے اس کے بعد سائیڈ واکس اینڈ واک ویز یعنی راستوں کو آپ اس کے ذریعے ساف کر سکتے ہیں پریشر کی وجہ سے بلاسٹ اوے آل دوز ڈرٹی جوبز تو یہ سارا کچھ اس میں لکھا گیا اور اس کے بعد اس میں بلٹ ان ڈسپینسر ہے جس میں آپ سوپ کو حل کر کے سوپ کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں فرٹیلائزر کو اپنے پودوں وغیرہ کچھ اگر فرٹیلائزر کرنا ہے اس کے لیے کھا دیں وغیرہ کچھ اس میں مکس کرے گی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جلدی سے اس کو آن بوکس کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہاں پر دوستو اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک گن کی طرح اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ کو یہ اس کا فرنٹ پر رکھ کر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایٹ موڈز جہاں وہ نظر آئیں گے یہ دیکھیں اور اگر یہاں پر ہم لکھیں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 1, 2, 3 گنتی لکھی گئی ہے اس کے موڈ جتنے موڈ ہیں وہاں پر اور یہاں پر آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ تیر کا نشان ہے اس کے سامنے جس موڈ آپ کریں گے تو وہ موڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں 8 موڈ یہ گئے ہیں یہ 1, 2, 3, 4 4 میں جو ہے یہ سارا جو ہے رین ہو جائے گی 5, 6, 7 and 8 تو 8 فنکشن جو ہے اس میں موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جو ہے فنکشن اس میں باکس کے مطابق تو میں اس کو فسٹ پر جو ہے یہ والا جو ہے فسٹ ہے تو فسٹ جو ہے یہ جیٹ ہے یہ والا اور اگر ہم یہاں پر لے کر جائیں گے تو یہ 2 موڈ جو ہے یہ آن ہو جائے گا اور یہاں پر یہ پرسیشن جیٹ ہے اور 3rd موڈ جو ہے اس کا مسٹ ہے اور 4th موڈ جو ہے اس کا رین یہ سارا جو ہے یہاں سے یہ بند ہو جائے گا اور یہ رین کی یہ جو سارے سراخیں ان میں سے ایک شاور کی طرح رین جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر اس کا 5 موڈ دیکھیں تو یہ انگلڈ فین ہے یعنی کہ یہاں سے جو پریشر آئے گا پانی کا وہ نیچے کو ہوگا انگلڈ ہوگا اور یہاں پر جو ہے یہ horizontal فین ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے یہ vertical فین ہوگا اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ socker تو یہ socker option setting ہے اس کی تو اس طرح سے جو ہے art settings جو ہے اس کی ہیں اور art mode میں جو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے یہ dispenser ہے اس کو آپ یہاں سے open کریں گے اور یہ جو ہے اس کی back پر use ہوگا تو اس میں جو ہے آپ پانی کو پانی میں sop کو جو ہے mix کریں گے یہاں پر sop surf یا جو بھی detergent ہے یا اگر آپ پودوں کو پانی دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ خاد وغیرہ بھی دینا چاہتے ہیں fertilizer جو ہے اس کو اس میں mix کریں گے پانی میں اور اس کے بعد جو ہے اس کو دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لگائیں گے ہم تو اس کو یہاں پر اس کے ساتھ fix کریں گے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ on off کا ہے اسی dispenser کو on یا off کرنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے اس کو use کر سکتے ہیں یہ اس سائیڈ پر جو ہے sop ہوگا اگر آپ اس سائیڈ پر رکھیں گے اس کو تو sop جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے پانی پیچھے بند ہو جائے گا اور sop جو ہے وہ آگے کے چلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کسی چیز کو تو یہاں پر جو ہے یہ بند ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے یہ totally off ہو جائے گا یہاں پر totally off ہو جائے گا اور یہاں پر یہ rinse کا option آ جائے گا rinse کرے گا اور یہاں پر جو ہے sop جو ہے mix ہونا شروع ہو جائے گا تو بیک سائیڈ پر اس کا جو ہے یہ اس کو اپنے بیک سائیڈ پر اس طرح سے اس کو فکس کرنا ہے یہاں پر اور فکس کرنے کے بعد جو ہے پائپ کو جو آپ کے گھر میں جو بھی نارمل پائپ ہے پانی والا آپ نے اس میں فکس کر دینا ہے کوئی بھی ہوس جو ہے اس کو اپنے اس میں فکس کر دینا ہے یہ آسانی سے اس میں فٹ آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پانی جو ہے اس سراخ کے راستے اس میں سے چلنا شروع ہو جائے گا اور تو دوستو مجھے یہ گیجٹ کافی پسند دائے کیونکہ اب میں اس کی مدد سے گھر میں ہی اپنی بائیک کو جو ہے وہ دھو سکوں گا اور مجھے سروس سٹیشن پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اس کو جس طرح مرضی یوز کر سکوں گا اور اس کے علاوے بہت سے اس کے فانکشنز ہیں تو دوستو اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو اس کی پرائیس بھی بہت کم ہے صرف چار سو نینانوے روپیز میں مجھے یہ ملا ہے اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں تو آپ وہاں سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور مٹیریل بھی دوستو اس کا کافی زبردست ہے پلاسٹیک مٹیریل ہے پلاسٹیک کا بنا ہوا ہے لیکن اچھے مٹیریل کا ہے اور اگر اس کو سٹار دیں تو دوستو فائی میں سے فائی سٹار ہیس کو میں دوں گا کیونکہ یہ کافی زبردست گیجٹ ہے اور کافی استعمال میں آنا والا گیجٹ ہے تو دوستو آپ کو یہ جیٹ شاور کیسا لگا ہے اس کے بارے میں کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل والے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی تمام ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ